موسیقی ہماری تو یہی ہے کہ وطن آگے بڑھے ترقی کرے انفلیشن ڈاؤن آئے ایمپلومنٹ بڑھے انڈسٹریز بڑھے ہماری یہی تو خواہش ہے ٹورزم بڑھے جی ٹوینٹی میں جو آئے تھے ٹورزم کی میٹنگ ہوئی تھی کشمیر میں ہم امید کرتے ہیں کہ باہر سے اور لوگ آئیں گے ٹورزم میں اور ابھی برف پڑی ہے اچھی تو سکینگ کے سیزن شروع ہو جائے گا امید کرتے ہیں وہ بھی آئیں گے بہت اچھا ہے وہ لکھپتی بنے گی انڈیپنڈنٹ ہو جائیں گی اسے گھر اور بھی آباد ہوگا ہم امید کریں گے کہ وہ نرم رہیں گی یہ نہ ہو کہ پھر شادیاں ٹوٹ جائیں گی یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کی حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ شادی زیادہ دیر چلتی نہیں ہے اس کی طرف بھی ہمیں دھیان چانے چاہیے کہ کیسے گھر چلیں گھر آباد رہیں شادیاں آباد رہیں یہ ضروری ہے بجٹ میں کچھ نہیں ہونے والا اس بجٹ میں گریب اور مدھیمبر کو صرف جملے اور شبدوں کا اچھا پرنانسیشن شبدوں کا اچھا آچرن ملے گا اور جو بھی اگر کچھ ہے سبسٹینٹیو اگر کچھ ٹھوس ہے اس بجٹ میں تو سبسے بڑے جو ادیوگ پتی جو مودی جی کے قریب ہیں جو نئے ادیوگ میں نیویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس بجٹ میں کچھ ملے گا اور وہ ہی اس بجٹ میں ہم نے دیکھا دیکھئے مجھے لگتا ہے اسی میں سرکار کی اہنکار دکھتی ہے نیرواشن ہوا نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو ویجیتہ گھوشت کر رہے ہیں جنتہ جناردھن ہے اور کوئی بھی راجنیتک دل بھارت کے جنتہ سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں میں تو کہتی ہوں ایک طریقے سے تھوڑی مجھے اس میں ایروگنس نظر آ رہی تھی کہ ہم جولائے میں ہم بجٹ پیش یا تو آپ نے آپ کی کوئی پلاننگ ہے جو دیشواسیوں کو نہیں پتا کیونکہ ہر ایک الیکشن میں جو بھی یہاں پہنچتا ہے پہلی چیز آپ کو یہ پتی ہے you can not take any election for granted کیونکہ الیکشن کے result لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ ہی جانتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں آپ پہلے سے ایتنی ایروگنٹلی آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ صحیح بجٹ ہم جولائے میں کریں گے تو پتا نہیں آپ نے کیا پلاننگ کری ہے اور یہ آپ کے پاس یہ اوور کانفیڈنس کیوں ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ آج سما تھا کہ دس سال میں جو دوہزار چودہ میں آپ نے بولا تھا آپ وہی چیزیں نکال کے لوگوں کو بتائیں اور اس کا ویرواد ہے نہ کہ آگے کے اور سپنے دیکھیں آج جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ کہا گیا کہ بکسی تھارت کا بجٹ پیش ہوا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج تو میں امید کر رہی تھی کہ جو دس سال پہلے آتما نربر بھارت کا بجٹ اعلان کیا گیا تھا اور دس سال پہلے جو بولا تھا کہ یہ سرکار آئے گی تو اچھے دن ہندوستانیوں کے آئیں گے ہر ایک کے کھاتے میں پانچ لاکھ روپے آ جائیں گے دو ہزار بائیس تک کسان کی آمندن دگنی ہو جائے گی ہر کھیت تک پانی آئے گا پانچ کروڑ یوہ کو روزگار مل جائے گا دس سالوں کے لمبے سمیں میں امید تو یہ تھی کہ جو بادے کیے تھے ان کی کیا سٹیٹس ہے آج دس سال بعد اس کی بات کریں گے لیکن اپنی پیٹ تھپ تھپا کے کہ بہت سٹپینڈس کام کمال کا بے مثال کام کیا ہے اور پچیس کروڑ لوگوں کو پوورٹی لائن سے ایلیویٹ کیا ہے اور اگرے ہی لائن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 کروڑ ہندوستانیوں کو مطلب 70% عبادی کو آپ کو راشن دینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ خود کما کے کھانے لائک نہیں ان کی حیثیت ہے تو یہ دونوں کانٹرڈکشنز کیسے چلیں گی آج بتانا تھا کہ کتنے بھارت کی پوپیلیشن 140 کروڑ میں سے آتما نرور کتنے ہو گئے ہیں پانچ کروڑ میں سے کتنے یوہ کو آپ نے نوکری دے دیا ہے 2022 تک کتنا نمامی گنگا ہو گیا ہے یا کتنا سوچ بھارت ہو گیا یہ چیزوں کے جواب دینے تھے اب اگلے پانچ سالوں میں ہم یہ کریں گے پہلے تو پچھلے پانچ سال کو اتنا لمبا سمائے اس کا لیکھا جوکھا دیجئے سو وہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا ہاں یہ میں ضرور اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کوئی انہوں نے جو میں امید کر رہی تھی کہ شاید ووٹوں کی راجنیتی کے لیے ریوڑی باٹیں گے وہ باٹنے کا کام نہیں کیا یہ بہت اچھا ایک فیصلہ تھا لیکن اس کی دکھ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں جو زمینی حقیقت آج کے ساٹھ فسدہ ہماری عبادی گاؤں میں رہتی ہے گاؤں کی محلہ ہوئے گاؤں کا یوہ ہوئے انداتہ ہوئے ان کے جو حقیقت میں حالات ہیں اور جو یہاں پہ بولا جاتا ہے وہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے کٹ آف فرم ریالیٹی کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا انتر ہے اور یہی ہم دس سال سے دیکھتے ہیں دوہزار چودہ میں جو لمبے چوڑے وادے کیے تھے اپنے کیمپین میں وہ آج تک نہیں ہوا گیان کا ایک نیا ڈیفنیشن ملا پر گیان میں گریبوں کے لیے کیا اس بجٹ میں آیا یوہوں کے لیے کیا آیا ناری شکتی کے لیے کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا ہے صرف ان کو ٹھینگا دکھا دیا گیا میں کہتی ہوں تھنڈے موسم میں تھنڈا پانی آم جنتہ کی امیدوں پر ڈال دے گا کام اس بجٹ میں کیا ہے میں نمبروں میں نہیں جاؤں گی نمبر اب دیش کی جنتہ ان کو دے گی دیکھئے جو بجٹ آیا جب بجٹ پیش کیا جانا تھا جب پیش ہو رہا تھا تو دیش کا نوجوان دیش کا دلیت دیش کا پچھڑا بہت آس لگائے ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا کہ ان کی بات ہوگی ان کے بوشے کی بات ہوگی اس بجٹ میں کوئی کسی طرح کا آنکڑا نہیں دیا گیا کہ کتنے دیش کے نوجوانوں کو نکریاں دی گئی ہیں کتنے نوجوانوں کو نکریاں دی جائیں گی دلیتوں کے لیے پچھڑوں کے لیے کون سی سکیمیں اس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کسی طرح کا بھی بیورہ اس میں نہیں دیا گیا اور کسانوں کی اگر میں بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے اس میں آنکڑے بھی غلط پیش کیے گئے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے ہوں پنجاب میں ہی کم سے کم سترہ لاکھ کسان ایسے ہیں جن کو پی ایم سنمان جوجنا کا لاب ہے ان سے ونچت کر دیا گیا اگر پنجاب میں جی حالات ہیں تو سارے دیش میں کیا حالات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے دیش کے لوگوں کا یوہوں کا دلیتوں کا پچھڑوں کا من ٹوٹا ہے کیونکہ یہ الیکشن کا بجٹ تھا اور لوگوں کو بہت آج تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کا بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہیار چوبیس میں جو آنے والے چناب ہیں اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا بہت 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 بہت